پاکستان میں بجلی مہنگی ہونے کی بڑی وجہ سامنے آگئی ماہرین کے حیرام کل انکشافات مہنگائی امریکان میں ہوگی اور بجلی کی قیمت پاکستان میں بڑھے گی آئی پی پیس کیا ہے چار سال میں بجلی کا ایک یونٹ سات سولہ فیصد مہنگا کیوں ہوا کیا سولارائزیشن شہریوں پر مجلید سپیسٹی چارجز بڑھائے گی جانے خبر پوائنٹ کی اسٹوری میں آج کل پاکستان میں ہر طرف ایک ہی شور مچا ہوا ہے جس نے عوام کی زندگی عجیرن کر رکھی ہے پھر چاہے وہ غریب طبقہ ہو یا پھر سفید پوشت متوسط طبقہ ہر ایک ہزاروں روپے میں آنے والے بجلی بلو سے تنگ ہے مگر چار سال میں بجلی کی قیمت میں کئی سو گناہ اضافہ کیسے ہوا اور یہ آئی پی پیز ہے کیا جس کی آر میں عوام کو لوٹا جا رہا ہے پاکستان میں بجلی مہنگی ہونے کی بڑی وجہ بھی سامنے آگئی ہے اس حوالے سے ماہرین نے حیرانکن انکشافات کیے ہیں ملک میں ہوش ربا پاور ٹیرف کی بنیادی وجہ جس نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں اسے امریکی انفلیشن انڈیکس کے ساتھ منسلک کرنا ہے یہ حیرت انگیز انکشاف سسٹینیبیلٹیس پالیسی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے کونسل آف ایکانومک اینڈ اینرڈی جنرلیسٹ کو دی گئی ہے کونسل آف ایکانومک اینڈ اینرڈی جنرلیسٹ کو دی گئی بریفنگ میں ایس پی آئی نے انکشاف کیا ہے کہ مہنگائی امریکہ میں ہوگی اور بجلی کی قیمت پاکستان میں بڑھے گی کیونکہ آئی پی پیز امریکی مہنگائی کی قیمت پاکستانیوں سے وصول کرتی ہیں سسٹینیبیل پالیسی انسٹیٹیوٹ کے انرجی ریسرچ فیلو ڈاکٹر خالد ولید اور آہد نزید کے جانب سے بریفنگ میں مزید بتایا گیا ہے کہ آئی پی پیز کی حکومت پاکستان سے بجلی مہدے میں امریکی انفلیشن انڈکس کو منسلی کر دیا گیا ہے یعنی کہ آئی پی پیز کے ٹیرف میں امریکی انفلیشن کو بھی انڈکس کیا گیا ہے ڈاکٹر خالد ولید کا کہنا تھا کہ امریکی ڈالر کی قدر گرنے پر بھی پاکستان میں بجلی کا ٹیرف بڑھے گا امریکہ میں انفلیشن کی وجہ سے سال 2019 سے سال 2024 کے دوران ٹیرف کمپوننٹ میں 253 فیصد کا اضافہ ہوا ایس پی آئی ڈیٹا کے مطابق سال 2019 کے دوران پاکستان میں بجلی کے کپیسٹری چارجز کی رقم 3 روپے 26 پیسے فی یونٹ تھی جو سال 2024 میں بڑھ کر 10 روپے 34 پیسے فی یونٹ ہو گئی ظلم کی حد تو یہ ہے کہ امریکی مہنگائی کے ساتھ مقامی ملک کی مہنگائی کا اثر بھی بجلی کے کپیسٹری چارجز میں شامل ہوگا جو عام ہی کو دینا پڑے گا ملک میں شرح سود بڑھنے سے گزشتہ چار سال کے دوران بجلی کے یونٹ میں سودی ادائیگی 343 فیصد بڑھ گئی ہے آئی پی پیس کے ورکنگ کیپٹل نے چار سال میں بجلی کا ایک یونٹ 716 فیصد مہنگا کیا ہے بجلی کے ٹیرف میں 12 سے 20 فیصد تک ٹیکس جبکہ 70 فیصد کپیسٹری چارجز شامل ہیں اس وقت پاکستان میں بجلی کی پیداواری گنچائز 43000 میگا وارٹ اور ٹرانس میشن کی صلاحیت 23000 میگا وارٹ ہے ملک میں بجلی کی پیداواری صلاحیت 43000 میگا وارٹ ہونے کے باوجود سے 20000 میگا وارٹ بجلی پیدا کی جاری ہے صلاحیت سے کم بجلی کی پیداوار کا نتیجہ شارٹ فول اور بھاری کپیسٹری ادائیہ ہیں صلاحیت سے کم بجلی پیدا کرنے سے اربوں روپے کپیسٹری چارجز کا بوچھ بھی سارے فیم پر ہی ڈالا جا رہا ہے جس کی وجہ سے عوام کو بھاری بلوں کا سامنا ہے یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ ملک میں سولرائزیشن کی وجہ سے شہریوں پر کپیسٹری چارجز کا اثر مزید بڑھے گا پاور پلانڈ لگانے میں سیاسی فائدہ لیکن ٹرانس میشن لائن بچھانے میں سیاسی فائدہ نہیں ہے